ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرام بات یہ چل نہیں تھی کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اس مات کی دعوت دی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے اس میں یہ ایک اہم پیغام ہے کہ عبادت خالق کی ہوگی نہ کہ مخلوق کے کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے مخلوق بے جان ہے مخلوق کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے بلکہ خالق کے پاس قدرت ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ لہذا خالق کی عبادت ہوگی نہ کہ مخلوق کے چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ تور میں فرمایا اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْنْ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّا يُقِنُونَ کیا یہ لوگ خود سے پیدا ہو گئے ہیں یعنی یہ پیدا خود سے ہوئے ہیں یعنی کسی نے پیدا کیا ہے یہ مخلوق ہیں بے شک لیکن خ خود سے ان کے پیدائش ہو گئی ہے یعنی اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے سوال ہے اگر یہ مخلوق ہیں تو کیا خود سے پیدا ہو گئے اور اگر یہ کہتے کہ مخلوق نہیں ہیں دعویٰ کرتے کہ میں خالق ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کو وجود بخشا جواب ہرگز نہیں جبیر بن متعم اسلام سے پہلے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام ہمارے سینے میں اس وقت داخل ہوا جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میرے ان دو کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو قاد قلبی ایطیر قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے اللہ کے خوف سے یہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے اور جنوں کو بھی کہ اپنی تخلیق پر غور کرو اور جو اپنی تخلیق پر غور کرے گا اسے خالق کی معرفت ہوگی اور جسے خالق کی معرفت ہوگی وہ خالق کی عبادت کرے گا ان کے مخلوق کی اسی لئے اللہ تعالی نے سورہ داریات میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبُصِرُونَ تم اپنی آپ میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اپنی وجود پر غور کرو اپنی خلقت پر غور کرو اپنی آنکھوں کی روشنی پر کان کی قوت سما پر زبان کی قوت گویائی پر اپنی عقل پر پاؤں کی طاقت پر جسمانی ساخت پر غور کرو تو بیک زبان کہ اٹھو گے ربنا ما خلقت حادہ باطلا آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرو کائنات کی خلقت پر غور کرو تو ہر شخص جو فطرت سلیمہ رکھتا ہے وہ کہ اٹھے گا ربنا ما خلقت حادہ باطلا سبحانک فقینا عذاب النار فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان صاحب ایمان یہ کہ اٹھے گا جب انسان اپنی تخلیق پر اور کائنات کی پھیلی و نشانیوں پر غور کرے تو یہ کہ اٹھے گا اللہ تو پاک اور بیعیب ہے تو نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے دوسری بات جو ہمیں عیسیت کریمہ کی روشنی میں بتانی ہے وہ یہ ہے اے کائنات کے لوگو اے دنیا کے لوگو اے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ڈوبنے والو اے اسمان کی خلاوں میں پرواز کرنے والو اے سورج کی گرمی کو معلوم کرنے والو اے ماؤنٹ ایوریشٹ پہ جانے والو اے برمودا ٹرینگل کا پتہ لگانے والو انٹارٹک جانے والو کائنات میں سہر تفریق کرنے والو اپنے رب کی معرفت حاصل کرو کیوں اس لیے کہ جس نے رب کی معرفت حاصل کی اس کو ایمان کی لذت ملے گی دنیا کی زندگی میں مٹھاس ملے گی کما یقول النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار پکار کر کہا ذا قطعم الایمان مر رضی باللہ ربا ایمان کی مٹھاس اس آدمی نے چکھ لی ایمان کی لذت اسے مل گئی ایمان کی حلاوت اسے ملی ایمان کی تازگی اسے ملی ایمان کی شریعیت اسے ملی اور ایمان کی جازبیت اسے ملی جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی جو اللہ سے راضی ہو گیا رب جان کر اسلام کو دین جان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جان کر یعنی جو اللہ کی معرفت حاصل کرے کہ اللہ ہمارا رب ہے جو اسلام کو پہچانے جو دین کو پہچانے جو نبی اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی اسی طریقے سے جس نے رب کی معرفت حاصل کی دین کی معرفت حاصل کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو پہچانا اور آپ کی نبوت و رسالت سے روشناس ہوا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اللہ اکبر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رضی باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد نبیہ وجبت لہ الجنہ جو اللہ سے راضی ہو گیا رب جان کر اسلام کو اس نے پسند کیا دین کے حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا نبی اور رسول جان کر یعنی آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا آپ کے طریقے پر چلا وجبت لہ الجنہ اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعاوں میں یہ تعلیم دی ہے کہ صبح و شام تین بار پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ کی رضا خسندی حاصل ہوگی زندگی کی مٹھاس حاصل ہوگی جنت کی سعادت ملے گی رضیت باللہ ربا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلكم تتقون لعلكم تتقون سے یہ پیغام ملتا ہے یہ عبادت کرو گے تو گفت ملے گا اور گفت اللہ کی طرف سے کیا ملے گا تم متقی بن جاؤ گے تتقون کا ایک معنی بچنا بھی ہے یعنی اگر متقی بنو گے وَمِن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُمَ خَرَجَا ہر تنگی میں اللہ تمہارے لئے راستہ نکال دے گا بعض صرف نے تفسیر کی ہے اگر تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے نکال دے گا اللہ کی بندگی کرو گے تو متقی بنو گے اور متقی بنو گے مشکلات میں آسانیہ پیدا ہوں گی قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرَى جو متقی بنے گا جو تقوی کی روش اختیار کرے گا اللہ راستہ بنائے گا اس کے لئے آسانی کا اس لئے آئیے ہم اور آپ احد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی خالص بندگی کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے دوسری تفسیر لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کی مجاہد نے کی ہے لَعَلَّكُمْ تُطِعُونَهُ تاکہ تم اس کے اطاعت گزار بن سکو یعنی اگر اللہ کی خالص بندگی کرو گے تو اللہ تمہارے لئے نیکی کے دروازے کھول دے گا نیکی نیکی کی طرف لاتی ہے اب برائی برائی کی طرف کھیچتی ہے یعنی اللہ کی خالص بندگی کرو گے تو اور نیکیاں آسان ہو جائیں گے فرائض پر عمل کرو گے نوافل آسان ہو جائے گا اس لئے اس آیتِ کریمہ سے ایک بڑی قیمتی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت تمام انسانوں پر فرض ہے جناتوں پر فرض ہے اور عبادت کی دو قسمیں ہیں فرائض اور نوافل انسان اگر فرائض پر عمل کرے گا تو اللہ سے قریب ہوگا فرائض پر عمل کرے گا اللہ کی قربت ملے گی اور جب اللہ کی قربت ملے گی تو اللہ رب العالمین اسے نوافل کے توفیق دے گا اور جب نوافل پر کاربند ہوگا تو رب کا محبوب بن جائے گا آئیے بخاری شریف کی حدیث سننے کی سعادت حاصل کیجئے یقیناً آپ اس حدیث کو سن کر خوش ہو جائیں گے آپ کا دل خوشی اور مسررتوں سے جھوم جائے گا یقیناً اس حدیث کو سن کر آپ کے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے گی یقیناً اس حدیث کو سن کر آپ کے دلوں میں ایمان کی خوشبو پیدا ہو جائے گی حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ縣 فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے غور کیجئے بندے سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتے ہیں ان عمال کے ذریعے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے فرائز پر عمل کرو گے رب سے قریب ہو جاؤ گے دنیا کی کوئی مخلوق تم کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتی دنیا کے یہ ہمارے بنائے ہوئے واسطے اللہ سے قریب نہیں کر سکتے خاندان اور برادری ہمیں اللہ سے قریب نہیں کر سکتی بلکہ عبادت قریب کرے گی فسجد وقت قریب سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے بندہ فرائز کے ذریعے مجھ سے سب سے دادہ قریب ہوتا ہے اور فرائز کے ساتھ جب نمافل کی توفیق ملے گی تو کیا ہوگا فرائز کے ساتھ جب بندہ نوافی عبادت کرتا ہے نفل نماز پڑھتا ہے نفل روزہ رکھتا ہے نفل صدقہ اور خیرات کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے رشتہ داری کو جوڑتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سروق کرتا ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرتا ہے انسانیت کے ساتھ غمخاری کرتا ہے اللہ کے دین کی طبیغہ اور اشاعت کرتا ہے اپنے بھائیوں کے کام آتا ہے راستے سے گندگی دور کرتا ہے یہ سارے نوافل ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے بھی ہے اور بندوں کے حقوق سے پہلے اللہ کے حقوق بھی ہیں فرائض میں بھی پہلے اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا بھی حق ہے اللہ کے حق میں بھی فرائض ہیں اور اللہ کے حق میں بھی نوافل ہیں بندوں کے حقوق میں بھی فرائض ہیں اور بندوں کے حقوق میں بھی نوافل ہیں فرائض اور نوافل کے احتمام کیا تو اللہ فرماتا ہے میں بندے سے محبت کرتا ہوں اگر ہم اللہ سے محبت کریں یہ شرف نہیں ہے بلکہ شرف یہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے محبت کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت ساری مخلوق کے دلوں میں اتار دیتا ہے اے دنیا انسانیت کے مسیحہ اے کائنات کے لوگوں اے کائنات میں پھیلے ہوئے لوگوں اے مشکلات کے شکار لوگوں اے دنیا میں پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں اے غموں کے بادل پر اے وہ لوگوں جو غموں کے پہاڑ کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہو اے وہ لوگوں جن کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اے وہ لوگوں جن کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں آؤ اپنے رب کو رازی کرلو آؤ فرائض پر عمل کرو آؤ نوافر کا احتمام کرو تم اپنے رب کے محبوب ہو جاؤ گے تیرا رب تجھ سے محبت کرے گا اور جب اللہ محبت کرے گا عبادت کی بنیاد پر تو کیا ہوگا سنو کیا فرماتا ہے رب العالمین انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحان سیجعل لہم الرحمن ادھا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا انقریب اللہ رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دے گا اور یہی نہیں بخاری کی یہ بھی حدیث ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں فرشتوں اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو ساری آسمان کی مخلوق یعنی فرشتے اسے محبت کرتے ہیں روی زمین میں اس کی مقبولیت کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو یہ زمین میں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو آئیے ہم فرائض اور نوافل کا احتمام کریں اللہ کی خالص بندگی کریں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بنیں جب اللہ کے محبوب بنیں گے تو اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا تو اس کائنات میں امن اور شانتی اور سکون کی زندگی ملے گی اور ہماری پیچائنی دور ہوگی اور جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس کے در یہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے در یہ دیکھتا ہے ابھی آپ انہیں منافقین سے متعلق سنا کہ اللہ نے ان کے کانوں کو حق سننے سے محروم کر دیا اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا لیکن اگر خالص بندگی کروں گے تو اللہ رب العالمین کان بن جائے گا کیا مطلب اللہ کان کو برائی سے محفوظ رکھے گا آنکھ بن جائے گا آنکھ کو برائی سے محفوظ رکھے گا اور پھر فرمایا وَرِجِ لَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں پاؤں بن جاتا ہوں یا میں پاؤں بن جاؤں گا جس کے دریوے چلے گا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس کے دریوے چھوئے گا پاؤں بننے کا مطلب کیا ہے اللہ اس پاؤں کو برائی سے محفوظ رکھے گا ہاتھ کو برائی سے محفوظ رکھے گا بعض لوگوں نے یہ معنی کیا کہ اللہ کی روح اس میں داخل ہو جاتی ہے یہ تفسیر صحیح نہیں ہے کیوں؟ اس لئے اگر یہ تفسیر ہوتی کہ اللہ تعالی کی روح اس میں حلول کر گئی تو اس کا معنی یہ ہوتا میں اس کا پاؤں ہو جاؤں گا جس کے دریوے میں چلوں گا میں اس کا ہاتھ ہو جاؤں گا جس کے دریوے میں چھوئے گا میں اس کی آنکھ ہو جاؤں گا جس کے دریوے میں دیکھوں گا میں اس کا کان بن جاؤں گا جس کے دریوے میں سنوں گا نہیں میں اس کا ہاتھ اور میں اس کا پاؤں اور میں اس کی آنکھ بنوں گا جس کے دریوے وہ چلے گا چھوئے گا اور سنے گا وہ لفظ وہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق کی صفت خالق کی نہیں خالق اور مخلوق دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سمیع و بصیر سننے والا اور جاننے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سمیع و بصیر اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ نے فرمایا فابتغو الہی رزق وعبدو واشکرو الہم رزق تلاشو اللہ کے پاس اور رزق تلاشنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے نعمتوں پر شکریہ آدھا کرو لہذا حسائد کریمہ میں عبادت کا پیغام پوری انسانیت کے نام اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا عبادت اس رب کی کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا جیسا کہ اللہ نے سورہ نبا میں کہا لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا وَالسَّمَاءَ بِنَا اور آسمان کو چھت بنایا اس کے بعد کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان سے بارش نازل فرمایا اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس بارش کے در یہ مختلف قسم کے پھلوں کو نکالا جس میں تمہارے لیے روزی ہے یہ ساری چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے رب العالمین ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ تو اللہ کا شریک مد بناو جانتے بوچتے ہوئے آئیے میں آپ کی خدمت میں یہ تفسیر پیش کروں اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا زمین کو اللہ نے تمہاری لیے بیچھونا بنایا کس طرح سے بیچھونا بیچھونا کا مطلب کیا ہوا کہ زمین کو نرم بنا دیا ہم اس کے اوپر سوتے بھی ہیں کھیتی بھی کرتے ہیں بیلڈنگ بھی بناتے ہیں اس کے اوپر ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی زمین حرکت نہیں کرتی اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کر رہی تھی لیکن اللہ نے اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا اس کی حرکت کو روک دیا تو زمین کو نرم کر دیا کھیتیوں کے لیے رہنے کے لیے اور یہ زمین ایسی ہے جو ہمارے لیے قبرگاہ بھی ہے ہم اسی میں دفن بھی ہوں گے اور اسی سے نکلیں گے بھی منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم طارت نخرہ اسی مٹی سے اسی زمین سے اللہ نے میں پیدا کیا اسی میں اللہ لٹائے گا اور اسی سے دوبارہ زندہ کرے گا یہ زمین کو نرم بنا دیا ہے پھر بھی ہم اللہ کی معصیت اور گناہ سے زمین کو بھرتے ہیں تو اللہ کس قدر ناراض ہو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا اور آسمان کو چھت بنایا یعنی آسمان کو بغیر کھمبے کے اللہ نے پیدا کیا اگر اللہ چاہتا تو آسمان زمین پہ گر جاتا لیکن اے دنیا کے لوگوں یہ رب ہے جس نے آسمان کو روکا اس باز سے کہ زمین پر نہ گرے اللہ فرماتا ہے وَوَا الَّذِي يُمْسِقُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ لَا الْأَرْضِ إِلَّا بِعِذْنِهِ اللہ نے آسمان کو روکا کہ زمین پر گرے گرنے سے روکا کہیں گر نہ جائے اور اللہ نے سورہ فاطر میں فرمایا زمین اور آسمان کو اللہ نے روکا کہ حرکت کریں ہلنے سے روکا آسمان اور زمین کو اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ آسمانوں کو اللہ نے بنایا کس طرح سے بغیر کھمبے کے اور آسمانوں کی تعداد بھی معلوم ہے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں سب آسمانوات انطباقہ سات آسمانوں کو تہبتہ بنایا اور صحیح حدیث ہے کہ ہر آسمان کی دوری دوسرے آسمان سے پانچ سو سال ہے ساتوں آسمان بنائے اور زمین بھی اللہ نے ساتھ بنائی سورہ طلاق کی آخری آیت اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ساتھ آسمانوں کو پیدا کیا اور ساتھ زمینوں کو اسی کی مثل پیدا کیا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ آسمان وزمین کے اوپر اللہ کا حبم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز بھی قادر ہے لِتَعْلَمُنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شِئِنْ قَدِيرِ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْحَاتَ بِكُلِّ شِئِنْ عِلْمَا تاکہ جان لو کہ جس نے آسمانوں والزمینوں کو پیدا کیا وہ ہر چیز بھی قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا علم کے اعتبار سے اَلَّذِي جَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِي رَاشًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً حضرتِ قطادہ کہتے ہیں آسمان کو چھت بنایا کیا مطلب؟ سقفا لکھ تمہارے لئے محفوظ چھت بنایا جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَجَعْلَنَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَحفوظًا آسمان کو چھت بھی بنایا ایکنومی بلکل چھت بنایا محفوظ بنایا تمہارے لئے سکون کا دریہ بنایا آسمان میں تارے کو جگمگایا خود صورتی سے بسایا تو کیا پھر اس رب کی عبادت نہیں کرو گے؟ اس لئے اللہ نے کہا فَنَا تَجَعْلُ لِلَّهِ اَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حضرتِ قطادہ نے انداد کی تفسیر کی عدلہ یعنی اللہ کا شریک مت بناو اور ابو العالیہ نے تفسیر کی فَاللہ کا ہمسر مت بناو شریک مت بناو اس میں پہلی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ نے سورہ بقرہ کی بعض آیتوں میں بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَ هُمْكَ حُبِّ اللَّهِ اللہ کو شریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لاغ غیر اللہ سے ایسی محبت کریں جیسی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں شریک بنانا صرف یہ نہیں کہ غیر اللہ کو سجدے کیا جائیں غیر اللہ کو رکو کیا جائیں بلکہ شریک بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَ هُمْكَ حُبِّ اللَّهِ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لاغ دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں اللہ جیسی محبت غینوں سے کرنا یہ بھی شریک بنانا ہے کیونکہ اللہ لوحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں اس کے اسماع صفات میں کوئی شریک نہیں عبادت خالص کرو اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشِرْكُ بِشَيَّا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں دوسری کو شریک مت کرو ذرہ برابر سورہ نسا کے آیت نمبر 36 36 نمبر کی آیت ہے دوسری تفسیر اندادہ کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چھوٹا شرک بھی کرتا ہے ریاکاری اور دکھاؤ یہ چھوٹا شرک ہے یہ بھی اللہ کو شریک بنانا ہے جیسے کسی کو یہ کہیں کہ جو اللہ چاہیں جو آپ چاہیں یا اللہ کے علاوہ جھوٹی قسم کھانا یا اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کرنا یعنی اللہ پر بھی بھروسہ کرنا اللہ کے اوپر بھی بھروسہ کرنا دوسروں پر بھی بھروسہ کرنا یہ کم سے کم شرک اصغر ہے یہ بھی شریک بنانا ہے اس لئے میں پہلی حدیث ابن عباس کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امام احمد نے نقل کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حضر ہوا کہا یا نبی اللہ ما شاء اللہ وشید جو اللہ چاہیں یا نبی اللہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں ما شاء اللہ وشید جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں آپ نے کیا فرمایا اجعلتنی للہ ندن کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا آپ نے تعلیم دیئے بعض حدیث میں قل ما شاء اللہ وحدہ کہوں اللہ کے چاہنے سے ہوگا ثم شاہ محمد پھر جو محمد چاہے تو اللہ کے لئے دوسروں کو شریک بنانا یہ ہے کہ کوئی یہ کہیں کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں یعنی اللہ کی چاہت میں دوسروں کو شریک کیا جائے اسی طرح ابن عباس نے یہ بھی تفسیر کی ہے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا یہ ہے کوئی یہ کہیں کہ اگر کتہ نہیں ہوتا تو چور آ جاتا اور بتخ نہیں ہوتا تو ہمارے کمرے میں چور داخل ہو جاتا یہ بھی شرکِ اسغر میں داخل ہے اور یہ بھی اللہ کو شریک بنانا ہے ناظرین اکرام وقت ختم ہو چکا ہے ایندہ درس میں یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام کی وہ بات پیش کروں گا جو انہوں نے بن اسرائیل کو بتائی تھی جن میں پہلے نمبر پر بتایا تھا اللہ کی عبادت کرنی ہے غیر اللہ کی عبادت مت کرو غیر اللہ کی عبادت کی مثال اس غلام کی ہے جس کو کسی آقا نے خریدا اور وہ غلام اپنے آقا کی نفرمانی کرے تو اس کا آقا کبھی خوش نہیں ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا بلکہ کبھی معاف نہیں کرے گا جو اللہ کی نعمتوں کو کھائے اور غیر اللہ کا گنگان گائے وہ ختم ہو رہا ہے اندہ مجلس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے فاللہ خیر حافظہ وارحم الرحمن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ